بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ سٹوڈنٹس اس آور فرسٹ لیکچر اوف پولیٹیکل سائنس اس میں ہم ڈسکس کریں گے وٹ اس پولیٹیکل سائنس یہ آپ کا کمپلسری سبجیکٹ ہے آپ لوگ ایلیل بی فائیو یئر پارٹ ون کے سٹوڈنٹس ہیں اور ہماری پولیٹیکل سائنس کے لیے یہ فرسٹ زون کلاس ہے سٹوڈنٹس فرسٹ آف آل ہماری پولیٹیکل سائنس پولیٹیکل سائنس ایک امپورٹنٹ فیلڈ ہے کسی بھی سٹیٹ کا کسی بھی جو معاشرہ ہے اس کا سوسائٹی کا جی تو سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے تھے پولیٹیکل سائنس کی پولیٹیکل سائنس ایکچلی گریب پولیس سے ڈیرائیوڈ ہے جس کے میننگ ہے سٹیٹ کی اب سٹیٹ کیا ہے سٹیٹ جب لوگوں نے مل کر رہنا شروع کیا تو انہوں نے چھوٹی چھوٹی سٹیٹس بنائیں قبائل بنائیں ایکچلی قبیلہ ایک سٹیٹ ایک سٹیٹ کی اب اس سٹیٹ میں کچھ لوگ جو تھے وہ رولنگ اتھارٹی یوز کرتے تھے وہ حکمرانی کے جو اتھارٹی تھی وہ یوز کرتے تھے ان میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ سوسائٹی میں اس کی پروٹیکشن کا کام کرتے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو بزنس یا زراد کے مطلقہ تھے اور وہ مطلب سوسائٹی کے ڈیفرنٹ جو لوگ تھے ان کی مختلف ضروریات کو پورا کرتے تھے اس طرح مختلف طبقے مل کر ایک سوسائٹی بنتی اب اگر ہم دیکھیں تو اس سوسائٹی کے جو پولٹیکل ایسپیکٹس تھے اس میں سب سے پہلے تو رولنگ تھا مطلب کہ حکمرانی تھی یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ گورننس تھی یا گورنمنٹ تھی اس کا فرسٹ جو سٹیپ ہے یا فرسٹ ایسپیکٹ ہے اس کے بعد پولٹیکل پولٹیکس میں اس کے بعد ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھتے ہو ایک سوسائٹی میں ڈیفرنٹ اسوسییشنز ہوتی ہیں وہ اسوسییشنز پولٹیکلی اپنی سوسائٹی کو اویر کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ ان کے کیا اختیارات ہیں یا کیا ان کے پاس ایتھارٹی ہے اور ملکی جو گورننس ہے جو سٹیٹ کی گورننس ہے یا سٹیٹ کی گورننس ہے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ چلایا جا سکتا ہے اس میں آپ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم لٹرلی دیکھیں تو پولٹیک پولٹیکل سائنس جو ہے یہ ایکچولی سٹڈی ہے سائنٹیفک سٹڈی آف پولٹیکس ہے ایکچولی یہ سائنٹیفک سٹڈی آف پولٹیکل ایکٹیوٹیز ہیں پولٹیکل تھوٹس ہیں پولٹیکل بیہیویر ہیں اینڈ اسوسییشنز ہیں جو کہ وقتن وقتن سوسائیٹی میں بنتی ہیں اور اس کے بعد اس سوسائیٹی کا کانسٹیٹوشن ہے اس سوسائیٹی کا لوہ ہے اس کی جو سٹڈی ہے وہ پولٹیکل سائنس کہلاتی ہے دیئر سٹڈینٹس اس کے بعد اگر ہم اس کی ڈیفینیشنز کی طرف چلیں تو اس میں آپ کی بک میں بھی ڈیفرنٹ جو فلوسفرز ہیں ان کی ڈیفینیشنز دی گئی ہیں اس میں اگر آپ گوگل پر سرچ کریں تو گوگل جو ڈکشنری ہے وہ کہتی ہے کہ پولٹیکل سائنس is a study of state politics and government ابھی جیسے میں نے آپ کو meaning اور introduction میں بتایا کہ جو پولٹیکل سائنس ہے is a study of politics گورنمنٹ state پولٹیکل بیہیویر پولٹیکل تھوٹس اسسوسیشنز کونسٹیوشن اور لاؤ اس کا پولٹیکل سائنس اگر آپ برناتی کی ڈیفینیشن کو دیکھیں اکارن برناتی کا پولٹیکل سائنس is a systematic study of گورننس by the application of empirical and general scientific methods of analysis means یہ ہے کہ پولٹیکل سائنس ایک systematically study ہے گورننس کی یا گورنمنٹ کی گورنمنٹ کے ڈیفرنٹ انسٹیٹوشن کی ٹھیک ہے تو اس کی study کو political science کہا جاتا ہے ڈیر students اس کے بعد ڈیفیڈ ایسٹون ہے ڈیویڈ ایسٹون political science is a study of allocation and distribution of power جب آپ ایک سیٹیٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پار میں نے جیسے آپ کو پہندے بتایا کہ پولٹیکل سائنس جو ہے وہ سٹیڈی ہے وہ سٹیڈی ہے پولٹیکل تھوٹس کی وہ سٹیڈی ہے پولٹیکل بیہیویر کی اسسوسیشن کی گورننس کی گورنمنٹ کی تو اکارڈن ٹو ڈیویڈ ایسٹون ان ڈیفرنٹ جو انسٹیٹوشن ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور گورنمنٹ کی ڈیفرنٹ جو انٹیٹیز ہیں حیثیت ہیں ان کے درمیان پابر اور آثورٹی کی ڈیسٹیبوشن اینڈ ایلوکیشن کو پولٹیکل سائنس کہا جاتا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پولٹیکل سائنس جو ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولٹیکل سائنس جو ہے ایک وسی فیلڈ ہے اور اس فیلڈ میں ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں وہ آتے ہیں اب اس میں کونسے ٹاپکس آتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ پولٹیکل سائنس پولٹیکل سائنس پولٹیکل پروسس پولٹیکل انسٹیٹوشن پولٹیکل بیلیویر ان چیزوں پر بات کی اب میں آپ یہاں پر تھوڑا سا ایکسپلین یہ کرتا چلوں کہ پولٹیکل انسٹیٹوشن کیا ہے کیونکہ یہ ورڈ بار بار ریپیٹ ہوگا تو آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پولٹیکل انسٹیٹوشن مین ہے جیسے آپ کی پارلیمنٹ ہیں پارلیمنٹ قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے اس کے بعد آپ کا جو پرونشن آپ کی پارلیمنٹ میں آپ کی گورنمنٹ میں لیجسلیشن کا ایک ادارہ ہے جو کہ قانون سازی کرتا ہے اور اس کے بعد اسی گورنمنٹ کے تحت کچھ اور بھی انسٹیٹوشن ہیں جیسا کہ آپ کی کوٹس ہیں جیسا کہ آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں مطلب کہ آپ کی سٹیٹ نے لا انفورسمنٹ پولٹیکل انسٹیٹوشن کیا ہی ایک پارٹ چونکہ وہ پولٹیکل انسٹیٹوشن کے تحت ہی چلائی جاتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ بتایا تھا کہ پولٹیکل پروسیس 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 کیا ہے آپ کی سٹیٹ آپ کے پاکستان میں دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلا سب سے بڑا جو پولٹیکل پروسیس وہ الیکشن ہے آپ کے جنرل الیکشن ہوتے ہیں بائی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کے اداروں میں الیکشن ہوتے ہیں آپ جو پولٹیکل ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے مختلف ادارے ہیں وہاں پار جو الیکشن ہوتے ہیں مطلب کہ الیکشن کا پروسیس is پولٹیکل پروسیس آف تا سٹیٹ یہ سٹیٹ کا ایک پولٹیکل پروسیس ہے اس کے بعد پولٹیکل جو لابنگ کی جاتی ہے اب لابنگ کیا ہے لابنگ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے جیسے کہ ہمارے پاکستان میں سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے پاکستان کی مختلف پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ سینٹ میں اپنے میمبرز کو جتوانے کے لیے قومی سمجل اور پروینشن سمجل میں لابنگ کرتی ہیں مطلب کہ وہاں کے میمبرز کو پاکستان میں تو ہوس ٹریڈنگ ہوتی ہے مطلب کہ خریدا جاتا ہے باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے بلکہ ان کو امپریس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اس ملک کے لیے اس نے پہلے یہیے کام اچھے کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم نیکس بھی یہیے اچھے کام کرنے کی جو ہے وہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکس کریں گے تو اس کو پولیٹیکل لابنگ کہا جاتا ہے اچھا ایک ترم آپ نے اکثر اور بھی پہلے بھی سنی ہوگی پولیٹیکل لابنگ کی کہ آپ نے دیکھا ہے کہ خبروں میں سنا ہوگا کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ میں یا امریکن جو اسمبلی ہے اس میں لابنگ کرتا ہے پاکستان کے خلاف مطلب کہ وہاں پر مختلف جو پاکستان کے خلاف یا ایشیا میں ایشیا کے لئے جو امریکہ یا یورپ جو بل پاس کرتے ہیں اس کے لئے وہ لابنگ کرتا ہے کہ ان نے ایسے آرٹیکل یا ایسے سیکشن سامل کیے جائیں جن سے پاکستان کی معاشیت پاکستان کا بزنس یا اس کو کسی بھی طرح سے نقصان تہنچا جاتا ہے تو اس کو پولیٹیکل لابنگ کہا پارٹ اب پروٹیکس کو آپ جانتے ہیں پاکستان میں اگر مثال لی جائے تو پاکستان میں پولیٹیکل پروسس میں پولیٹیکل پروٹیس جو ہیں یہ انتہائی گمبیر صورتحال اکتیار کر جاتے ہیں جلاو گھرہ ہوتا ہے پولیس کی طرف سے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کی طرف سے یا لوگوں کی طرف سے پتھراؤ اور جلاو گھرہ میں لوگوں کی امواد ہو جاتی ہیں اور ایک انتہائی غلط طریقے سے پروٹیس ہوتا ہے جس سے ملک کی معیشت کا نقصان ہوتا ہے لوگوں کی امواد ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک گندہ ترین امپیکٹ جاتا ہے پولیٹیکل امپیکٹ جاتا ہے پوری یہاں کے جو لیڈرز ہیں لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ملکی جو امارتیں ہیں ملکی جو چیزیں ہیں اس کا بچاؤ کریں ایک اچھے اور محذب انداز میں پروٹیسٹ کریں اچھا ڈیئر سوڈنٹ نیکس چلتے ہیں اس کے بعد پولیٹیکل بیہیویر پولیٹیکل بیہیویر کیا ہے ایکچولی یہ وہ ٹرمز ہیں جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے ڈسکس کی میں نے آپ کو لانس لیکچر میں بتایا تھا آپ انہی پوائنٹس کو ایکسپلین کر کے اپنا بہترین ایک جو کویسٹن ہے وہ بنا سکتے ہیں اچھا نیکس جو ٹرم میں نے ڈسکس کی تھی وہ تھی پولیٹیکل بیہیویر اب پولیٹیکل بیہیویر کیا ہے پولیٹیکل بیہیویر میں آتا ہے لوگوں کا بیہیویر مطلب کہ وہ پولیٹیکل پروسس میں کیسے انوال ہوتے ہیں کس طرح سے اپنا رول پلے کرتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ووٹنگ ووٹنگ یا یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے کسی بھی پولیٹیکل سٹیٹ کی ایسی اتھارٹی ہے جو کہ لوگ اپنی اتھارٹی اپنی یہ پاور ٹرانسفر کرتے ہیں ان میمبرز کو جو کہ پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھتے ہیں کسی بھی ایک ڈیویل اور ما پولیٹیکل یا جمہوری ملت میں جو اچھا کام ہے اور ہونا چاہیے اس کے بعد پبلک اپینین فورمیشن اب پبلک اپینین فورمیشن بھی پولیٹیکل بیہیویر کی ایک کائنڈ ہے یا ایک کیٹیگری ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایک ایسا اجنڈا لے کے آتی ہیں ایک ایسا موٹو لے کے آتی ہیں کچھ ایسے پہلے اپنے کیے کام جو ہیں ان کا ایک لے کر آتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے لیے پبلک اپینین فورمیشن کا کام کرتی ہیں مطلب کہ وہ نیکس الیکشن کے لیے پبلک اپینین فورمیٹ کرتی ہیں اور اپنے جو ووٹنگ بینک اچھا اگر آپ ڈیویلپڈ یا جو پولیٹیکل پولیٹیکل سٹرونگ سٹیٹس ہیں اگر آپ ان کا مشاہدہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مختلف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا پولیٹیکل انٹیٹیز ہیں یا پولیٹیکل جو اسوسییشن ہیں وہ اپنے معاشرے میں میرے ڈیفرنٹ سوشل موووووویمٹس میں نا صرف کام کرتی ہیں بلکہ اپنے معاشرے کی بہتری کے لیے سوشل موووووویمٹس لاتی ہیں لوگوں کو اویر کرتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے ٹھیک ڈیر powers actually political thoughts جو ہے وہ influence کرتا ہے جسٹس کو عدل کو لیگٹی میسی کو مطلب کے قانونیت کو اب لیگٹی میسی کیا ہے لیگٹی میسی مینز ہے ایچ اینڈ ایفری پرسن ایز ایکل اند آئی اوف نا ہر بندہ جو ہے وہ قانون کی نظر میں برابر ہے ٹھیک ہے قانون جو ہے تمام لوگوں کے لیے ایکل ہے اور اس authority یا اس power کے لیے جو political institutions جو ہیں وہ اپنے political entities کو دیتے ہیں ٹھیک ہے تو dear students یہ چار پانچ terms میں نے ابھی introduction یا definitions میں use dear students اس کے بعد ہم بات کریں گے traditional views کی اور پھر modern views کی سب سے پہلے بات کریں گے ہم traditional views کی traditional views of political science traditional views of political science has played a major role in shaping and understanding of political and government actually traditional thoughts are traditional views of political science has helped us to think about the fundamental questions of the politics such as nature of power such as nature of power justice such as legacy such as public opinion and other political thoughts students actually جو traditional views ہیں یہ بات کرتے ہیں جسٹس کے بارے میں ابھی میں آپ کو جو political thoughts رکھنے والے جو philosophers ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں تو ایکچولی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ traditional views جو ہیں جو traditional philosopher ہیں وہ بات کرتے ہیں جسٹس کی پاور کی contribution اور participation of social movements کی وہ بات کرتے ہیں مطلب کہ پولیٹکس کے بیسکس پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو جہاں پر بھی پولیٹکس یا پولیٹکل سائنس کے بیسکس یا بیسکس کو کو ڈیفائن کرتے ہوئے اگر کوئی نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ traditional جو philosophers ہیں ان کو follow کر رہا ہے یا traditional views کو follow کر رہا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے مطلب کہ وہ کون سے basic points ہیں اس میں سب سے پہلے جو ہے جو traditional views والے جو ہیں لوگ ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ government پر کو ڈسکس کرتے ہیں legislation کو ڈسکس کرتے ہیں power کو ڈسکس کرتے ہیں relationship of society کو ڈسکس کرتے ہیں means کہ یہ focus on the state یہ state پر focus کرتے ہیں اور state کے جو different institutions ہیں اس پر focus کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ basics پر focus کرتے ہیں اور یہ emphasizes on the political philosophy and history ٹھیک ہے جو traditional views ہیں یا جو traditional thinker ہیں وہ emphasize کرتے ہیں ہمارا time ختم ہو رہا ہے میں اس کو sum up کرتا ہوں وہ emphasize کرتے ہیں political philosophy اور political اور political history پر ٹھیک ہے اور اس کے basics پر ڈسکس کرتے ہیں اب اگر آپ کی بک میں ڈیفرنٹ جو ہیں وہ آپ دیئے گئے ہیں جس میں پلاٹو ہے رسٹول ہے نیکلو ہے اس کے پاس تھومس ہوبیز ہے جوہن لوکی ہے اس کے پاس ڈیویٹ نوم ہے جیمز میڈیسنز ہے ایلیکزینڈر ہیملٹن ہے جوہن سٹورڈ نل ہے تو یہ وہ فلوسفرز ہیں یہ وہ traditional views رکھنے والے فلوسفرز ہیں آپ ان کو ان کی definitions دیکھ سکتے ہیں ایکچلی ہمارے پاس ابھی time come ہے time out ہو رہا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں modern views of political science modern views of political science آپ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو traditional views ہیں یا traditional views رکھنے والے جو فلوسفر ہیں وہ بات کرتے ہیں basics of political science کی یا political institution جو modern views رکھنے والے ہیں وہ political science کی جو characteristics ہیں اس پر بات کرتے ہیں وہ empirical research پر بات کرتے ہیں وہ power and authority پر بات کرتے ہیں وہ diversity of perspectives پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ actually research پر بات کرتے ہیں وہ political انہوں نے بات کی political social policy کی آپ لوگ یہاں پر دھیان سے میری بات سنیے گا traditional views کے لوگوں نے بات کی social movements کی social policy کی جو modern views کے لوگ ہیں وہ بات کرتے ہیں how to improve public policy how to improve social policy how to improve political institutions how to enhance or to polish our political institutions political authority اس میں included democracy اس میں included ہے ہے legislation اس میں included ہے تمام طر movements political جو institutions ہیں وہ سارا کچھ اس میں شامل ہیں means یہ ہے کہ traditional views والے basics پر بات کرتے ہیں اور modern views کے جو philosopher ہیں وہ بات کرتے ہیں how to improve public policy how to how to characterise are the characteristics of the political science of the political institutions of the democracy of the authority of the power of the legislation ٹھیک ہے سمجھا گئی ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں next چلتے ہیں next ہے اس کے کچھ ہاں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں modern views کے کچھ جو philosophers ہیں آپ کے book میں بھی دیئے گئے ہوں گے اس میں سب سے پہلے max weber ہے پورتلی فرن ڈیویڈ ایسٹون ہے اس کے پاس جیمز کیو ویلسن ہے یہ آپ لوگ نا ان میں سے دو چار جو ہوں گے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو سب fields کی ٹھیک ہے سب fields of پولیٹیکل سائنس اس میں سب سے پہلے جو سب field ہے وہ پولیٹیکل تھیوری ہے پولیٹیکل تھیوری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو سیاسی تھیوری ہے ایکچولی پولیٹیکل تھیوری سٹیڈیز دہ فنڈیمینٹل نیچر آف پولیٹیکس پاور آنڈ جسٹس آس پویٹیکل پورپس آف گورنمنٹ دہ رائیٹس آف انڈیوز آنڈ 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 پولیٹیکل تھیوری ہے یہ بات کرتی ہے یہ سٹیڈی آف پولیٹیکل نیچر آف پولیٹیکس ہے یہ سٹیڈی آف پاور ہے یہ سٹیڈی آف جسٹس ہے تو یہ پولیٹیکل تھیوری ہے یہ پولیٹیکل سائنس کا ایک سب فیلڈ ہے اس کے بعد نیکس جو اس کا سب فیلڈ ہے وہ کمپیرٹیو پولیٹیکس ہے کمپیرٹیو پولیٹیکس کیا ہے کمپیرٹیو پولیٹیکس مینز تو کمپیر دہ پولیٹیکل سسٹمز آر دہ پولیٹیکل پروسیسز ایک روز دنیا کے مختلف جو سٹیٹس ہیں ان کے پولیٹیکل سسٹم کو کمپیر کرنا یا ان کے پولیٹیکل پروسس کو کمپیر کرنا اور اس کے جو پولیٹیکل انسٹیوٹیشن ہیں پولیٹیکل بیہیویر ہے پولیسی ہے اس کو کمپیرٹیو دیکھنا اس کو کمپیرٹیو سٹڈی کرنا کمپیرٹیو پولیٹکس کہلاتا ہے ٹھیک ہے میرا خیال ہے سمجھ آگی ہوگی اس کے بعد انٹرنیشنل ریلیشن ہے اب انٹرنیشنل ریلیشنز میں اگر دیکھا جائے تو پولیٹیکل سائنس پیسک رول پلے کرتی ہے ایکچلی مختلف ممالک دوسرے ممالک میں اپنے لیے پولیٹیکل لابنگ کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم پہلے ڈسکس کر کے آئے ہیں تو اس میں ان چیزوں کے لیے لابنگ ہو سکتی ہے وہ وار کے لیے مختلف ایشوز کے ریلیشنز کے ریلیشنز کے ریلیشنز کے ریلیشنز انٹرنیشنل بزنس کے ریلیشنز کے ریلیشنز جو وار پریزنرز ہیں ان کے ریلیشنز یا پھر جو مختلف جو فنڈامنٹل رائٹس جن علاقوں میں انفرنگڈ ہوتے ہیں جہاں پر فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ان کو وائلیڈ کیا جاتا ہے ان کے ریلیشنز جو مختلف ریلیشنز بنتے ہیں لابنگ کی جاتے ہیں یہ سارا کچھ جو ہے اس کی سٹڈی جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کہلاتی ہے اس کے بعد ڈیر سٹوڈنٹس پبلک ایڈمینسٹریشن ہے پبلک ایڈمینسٹریشن ایڈمینسٹریشن ہے ایڈمینسٹریشن ہے چین کچھ جو سٹڈی جو کرتی ہے آپ کی تمام جو مینجیمنٹ ہے آپ کی پبلک ایڈمینسٹریشن ہیں یہ سٹڈی کرتی ہے آپ کے بیسک پولٹیکل سٹرکچر کو آپ کے بیسک پولٹیکل فنکشنز کو پرفارمس کو گورنمنٹ کو گورننس کو گورنمنٹ کی ایجنسیز کو گورنمنٹ کے انسٹیٹوشنز کو ٹھیک ہے تو ڈیئر سٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ویسچن امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ کچھ سب فیلڈز ہیں سوری میں نیکسٹ اس پہ جا نہیں سکا تو ڈیئر سٹوڈنٹس اگر ہم اس کو سمپ کریں آج کے لیکچر کو سمپ کریں اس کو کنکلیوڈ کریں تو we can say that political science is a study of state is a study of governance is a study of government is a study of legislation is a study of lobbying is a study of political protests is a study of public management and public organizations is a study of the political basic structures basic functions performance of the government and the government agencies is called political science کینگ ہی ڈیئر ستھ ہی ڈیر ستھ